موسیقی سب سے زیادہ بات کریں گے آج کی خبروں میں جناب راجپوت صاحب راجپوت کیسے آپ پہلے ہیں مسود راجپوت مسود احمد راج مسود احمد راج یہ نام کے جو لڑتا ہے گوال ہے جی آج کے اس میں ہم نے مہنگائی کو تھی ڈسکس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئیشہ اکرم کی تھی بات کرتے ہیں اور جو نئی ڈبلیلپمنٹ ہوئی ہے وہ غریب قسم کی جسے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا وہ کیا معاملات ہاں جا رہے ہیں اس کا ذکر بھی کریں گے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اور ساتھ میں ہم نے جو بڑتی مہنگائی میں پیٹرول اور ڈالر کے پاہم گھرنے والے اور کہاں تک جائیں گے اس کے بارے میں بھی مران صاحب آپ تو جانتے ہیں آج ہم جب سٹیٹس دیکھ رہے تھے سر پکڑ کے ہم لوگ بیٹ گئے کہ ہونے کیا جا رہا ہے اگر یہ عوام کے سامنے آ جائے ہمارے ویورز کے سامنے آ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ کیا ہوگا جی سر ہنگامہ ہوگا اور کیا ہوگا کئی لوگوں کے سروں کے بال کم ہو جائیں گے کیونکہ اب بال نوچنا باقی رہ گیا ہے گھبرہت میں ویسے پابندی لگی ہوئی ہے گھبرانہ نہیں ہے جی اور لاسٹلی ہم لوگ بسکس کریں گے تعلیمی نظام میں جو اگزیمز میں نمبر آ رہے ہیں اور اس کے بعد پر جو میرٹ کی کنفیوزن ہے سب بچوں میں جائے وہ ایم کیٹ کر رہے ہیں وہ ایم کیٹ کر رہے ہیں پریشان ہے بچے میڈیکل کے بھی انجنیرنگ کے بھی گیارہ سو میں سے گیارہ سر ہمبر آ رہے ہیں سب بھی گیارہ میرٹ میں کون آئے گا کون میں آئے گا تو یہ تمام کنفیوزن ہے جی سب سے پہلے آگاز کرتے ہیں جی مہنگائی میں منان آپ کا کیا خیال ہے کہ مہنگائی کیا روپ پکڑنے والی ہے دیکھیں جی اس ٹائم اگر آپ ڈالر کے ریٹ کو دیکھیں تو ایک سو اکتر روپے بیس پیسے کچھ دن پہلے بھی ہم نے مہنگائی کے اوپر شو کیا تھا تو اس ٹائم غالباً ایک سو ستر روپے بھی تھا تو اب ایک سو اکتر روپے بیس پیسے ہو چکا ہے اور جو سٹیٹس آج ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں ہمیں یہی اندازہ ہو رہا تھا سٹیٹس کو پڑھنے کے بعد کہ یہ جو ڈالر ہے یہ کچھ ماہ تک ٹو ہنڈرڈ بھی کرسکتا ہے ٹو ٹیم تک اسٹیمیٹ آ رہا ہے تو اگر اس طریقے سے یہ بڑھتا رہا تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی بھی طرح مہنگائی کو کنٹرول جاتے ہیں یا ہم آپ یا عوام اس چیز کی امید رکھے گئے آنے والے ٹائم میں کوئی کسی قسم کی کوئی جاندو ہو جائے گا اور مہنگائی کم ہو جائے گی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ہونے والے اور مزے کی چیز جو ویب سائٹ آپ اور میں دیکھ رہے تھے بتائیں آرڈیونس کو مزے کی تو نہیں جی بڑی خوفنا کسی بھی اسٹیٹ تھی تباہیہ پھرتی بھی نظر آ رہی ہے سن دو ہزار چھبیس تک جو ہے وہ جا کے اس لیول میں ہم پہنچے گئے جہاں ہم سن دو ہزار اٹھارہ میں تھے تو نا صرف یہ کہ ہمیں کرونا اور کووڈ جو ہے وہ لے کے ڈوب گیا ہے بلکہ ساتھ ساتھ کوئی قصر موجودہ حکومت نے بھی نہیں رکھ چوڑی ہے اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاری ہیں اسٹیٹ کے مطابق پاکستان چھبیسویں نمبر پہ میں امران خان کو دیکھ رہا تھا کہ امران خان جو اگر ہے وہ تل کا زور لگا رہا ہے بندہ بھائی کہ کسی طریقے سے میں جسٹی فائی کر دوں کہ یہ گورنٹ بلکہ ٹھیک کر رہی ہے بھائی اگر یہ ٹھیک کر رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے پر کیپٹا انکم میں بھی ڈاؤن فال آ رہا ہے یعنی مہنگائی بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے مان لیا تو کیا آپ کی پر کیپٹا انکم بڑھ رہی ہے جی ڈی پی بڑھ رہی ہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے آپ کی یہاں پہ انڈسٹری کے اندر آپ نے کام کرنا شروع کر دیا ایک سوال ہے جی تین سال کے اندر کون سی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جو سٹارٹ کر دی گئی ہوں باند ہوئی ہے کون سے بڑے بڑے ایسے پروجیکٹس ہیں جن میں آپ کو روزگار کے مواقع ملنا شروع ہو گئے ہوں اُلٹے وہ بھی بند ہو گئے ہیں بہت سارے ادارے دیکھئے ڈے فس سے ہم لوگ یہی کہنا ہے بھائی صاحب کہ کچھ ہوتا نظر تو آئے کچھ ہوتا نظر نہیں آرہا دو چیزوں میں بہتری نہیں آرہی جی پاکستان کی ترقی میں خوشحالی میں بہتری نہیں آرہی ایک مسود احمد راجپوتھ صاحب کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آرہی یہ بندہ سلسل چھیک میں کرتا ہے ڈبل روٹی مہنگی ہوگئی انڈے مہنگی ہوگئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مہنگئی اتنی مڑ گئی ہے کہ عام بندہ جو صبح دس بجے نکلتا ہے روزگارڈ ہوننے کے لئے دھیہاری دار بندہ جس کا بہت خان صاحب کو فکر رہتا ہے جن لوگوں کا وہی بندہ اسٹم بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ پیسے نہیں ہوں گے لوگوں کے پاس دھیہاری دار کو کھاں سے پیسے دیں گے دھیہاری کیسے لگے گی اس کی بخاری صاحب آپ آئی ایم ایس کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں کہ ذرا بتائیں سننے ہم آیا ہے کہ اس کے مذاکرات نہ ناکام ہو گئے ہیں حکومت کے ساتھ کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس سے بھی زیادہ ٹیکس لگائیں مختلف پروڈکس کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں جو روز مرات زندگی میں استعمال ہونے والی ہیں مذاکرات نہیں کام نہیں ہوئے یہ پیسے لینے گئے تھے انہوں نے پیسے ہی نہیں دیئے یہ مذاکرات ہیں اب کتنا ہے کہ وہ بھی پیسے دے دیں ان کو خان گورنمنٹ آپ کی اس خواہش کا ہے خواہش ہے کہ ایف ایکس نہ لگائے جائیں سر گورنمنٹ تو ہو ہی نہیں رہی نا گورننس تو کئی نظر ہی نہیں آکے سر خواہش تو نہیں ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی ریسنٹلی آج کی یہ خور تھی کہ بجلی کا جو پرائسز ہیں وہ بھی بڑھا دی ہیں آئی ایم اپ کی وجہ سے بڑھا ہے اور مزے کی بات چلیں ٹیکسس کے ایشو کو آپ چھوڑ دیں ابھی اسے یہ بتانا شروع کر دیا گیا ہے کہ جو ونٹرز ہیں ان میں گیس نہیں ہوگی پہلے سے دماغ بنا رہے ہیں کہ اب گیس ہوگی ہی نہیں پہ بات چلیں گی ٹھیک ہے بارال انڈکیٹرز بہت ہی زیادہ حوصلہ شکر نے جناب دیئے آپ جتنے سبز باگ دکھاتے رہیں پیٹ یہ ہے کہ جب میں پیٹرول ڈلوانے جاتا ہوں تو اس کی قیمت ایک سو سینتس رو پہ کچھ ہوگی اور یہ گیس والے معاملے کو آپ دیکھیں کہ گیس کا جیسے ہی یہ بتایا گیا ہے کہ گیس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی اس کا برحان ہوگا تو الپی جی کے جو ریٹس ہیں وہ ایک سو نوے روپے پہ چلیں گے ایک سو نوے روپے پہ دے رہے ہیں وہ کہتا ہے جی ابھی وہ دے بھی کلو کلو دو دو کلو رہے ہیں تو یہ تو جن کو پرمٹ ملے ہوئے ان کے ماں سے ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ گورنمنٹ نے نہیں کیا اس کے جو الپی جی کے ریٹس ہیں یہ جو بھی ان کے اسوسییشن ہیں انہوں نے یہ ریٹس بڑھا دی ہیں ابھی گورنمنٹ نے جب اس کا نوٹس لے رہا ہے تو اللہ خیر ہی کرے گا یا رہا نہیں ہے کسی نوٹس نہیں لے نا کچھ دن پہلے شوکر درین صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک آنمی اتنی بوسٹ کر گئی ہے کہ اور کئی بوسٹ کر کے تو ہٹ اپنا ہو جائے ہٹ اپنا تحری ہوگی ڈیزل انجنہ ہٹ اپنا ہو جائے یہ تو وہی کام ہو گیا نا وہ جو شہباز گل صاحب نے کہا تھا کہ جی جب ملک ترقی کرتا ہے نا تو اس کی مثال ایسا ہے جیسے آپ گاڑی میں بیٹھ کے نا ریس میں نا پینٹ دیتے ہیں جب ریس میں تلسی پینٹ پتب ہوگے تو آر بیم دی سوئی چڑے گی جی آر بیم دی سوئی چڑے گی تو پٹرو ہوتے کھائے گی دھوڑے بھی بھی زیادہ تھی سفر بھی زیادہ تیارے گی اسیدے اپنی مارکیٹ اوپن کی تھی ہے پیسے لئے ڈالر بات رہا ہے میں یہ بتا رہا ہوں پورے ساڑھے تین سال اس کو پکڑنا ہے اس سے پیسے لینا ہے اس سے پیسے کرنا ہے اس کو پکڑ گیانا ہے کسی کو پکڑا بھی نہیں ہے اور ملکہ حال اتنا بڑا بیراغر کر کے لینا ہے یہ تماشا لگایا ہے اچھا ہمارے بہت سارے ویورز ایسے ہیں جو کہ ظاہرہ پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں بہت سارے ایسے جو لوگ لیگ سے محبت کرتے ہیں ہمارے پروگرام کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے کسی خاص گورنمنٹ کو ملائن کریں میں خود پی ٹی آئی کا بوٹر سپورٹ رہا ہوں یہ دس اس نوٹ ایشو ایشو اس دیس کہ ہمیں گراؤنڈ فیٹس ایسے مل رہے ہیں تو گراؤنڈ فیٹس دیفنیٹلی ایسے ہیں جو کہ انڈیگیٹرز نیگیٹی کی طرف جا رہے ہیں حالات ٹائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں افسوس کی بات یہ دو ہزار چھپیس تک کوئی امید نہیں ہے سٹیٹس میں کہ کوئی بہتری ہے ابھی بھی یہ مہکائی کا جن ہے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جون تک مسلسل پرائس رائز ڈالر پیٹرول میں ہوتی چلے ہیں 33 پرسنٹ کا سر انڈیگیٹر آ رہا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں اگر یہ دو سو پہ پہنچ جاتا ہے اور پیٹرول اٹھ کے ڈیڑھ سو کو کراس کر جاتا ہے تو پھر عوام آ لازٹ یئر آف الیکشن ہے تو اس کو کیسے مینیج کرے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ عمران صاحب اپنی تقریروں سے کب تک پیٹ بھریں گے ہمارا وہ نیٹسلکس پہ جب دیکھیں گی تب پیٹ بھر جائے گا انہوں کا یہ ایک بیارے بیور میں بڑے پیارے بیور ہیں انہوں نے پتہ نہیں مزاگ کی ہے یا کیا تو وہ ہم شامل کریں گے سن قریب آپ لوگوں کو ایسا بھی پروگرام دکھائیں گے جس میں تمام جتنے بیورز ہمیں دیکھتے ہیں ان کے کمیٹس بائی نیم بائی تصویر اور سبوت کے ساتھ شامل کریں گے ایک چیز سے میں ڈر رہا ہوں کہ ایک انڈسٹری ہے اس کے کچھ سیلزمین ہے جو ڈیلی ورکنگ پہ جاتے ہیں ایک انڈسٹری ایک افورڈیبل بجٹ دیتی ہے فیول کے لیے اور ساتھ سیلری بھی دیتی ہے اب آپ دیکھیں دو سو ریپے لیٹر اگر فیول ہو گیا وہ فیول دے گی ان کو تنخائے دیں گی وہ تو اپنے اپنے انڈسٹری بند کریں گی بلکل ایسی ہے اسی طرح جناب ٹرینٹر پہ جو ٹرنڈ رہا اس میں ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کا جو ہے وہ ذکر بہت زیادہ پرائیم لیول پر رہا تیسرے نمبر پہ ٹرنڈنگ میں تھا یہ اونٹ بھی کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو سیاسی حالات ہی ہمارے ملکے بتائیں گے جبکہ سیاست کا آئی ایس آئی ایڈیزی سے کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے مہنگائی پہ تو بہت زیادہ مہنگائی پہ تو یہ ہے جی کہ وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ نہیں ہے بلکہ ٹاپ ٹرینڈ کے جو چار پانچ ٹرینڈز ہیں وہ سارے مہنگائی کے بہت سو کے اوپر ہیں اور آج کا تو آپ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں امیدیں ہمیں بہت زیادہ تھیں لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے تعلیمی نظام کے ساتھ کیا جی ہاں گیارہ سو بٹا گیارہ سو کتنے بند ہیں سو سے اوپر ایک سترہ سترہ سٹوڈنٹس کی اب تک کی جو ہے ریپورٹ ہے ایسے بھیانہ طور پر مجھ تک ایک سو ستر ون سیمٹی فگر ہے مجھے نہیں سمجھ آتا ہے اس کے اندر کہ یہ کیسے ممکن ہیں یہ تو وہی ہے جو کباریا کہتا ہے لوے لیلن تو پتیسہ لوے لیلن تو یارہ سو نمبر پرانے ٹکرا تو یارہ سو نمبر اگلی دفعہ گیارہ سو میں سے اگلی دفعہ گیارہ سو میں سے مجھے لگتا ساڑھے گیارہ سو یا بارہ سو نمبر لے گئے اچھے اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے اس میں سب سے زیادہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان سٹوڈنٹس کا فیوچر مطلب میرے دیزائن کیسے کریں جتنے بھی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ میڈیا پہ آ رہے ہیں بتا رہے ہیں ہمیں سٹوڈنٹس سے بھی کوئی اقلاف نہیں ہے ہمیں ٹیچر سے بھی کوئی اقلاف نہیں ہے ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن سسٹم اور پالیسی میکرز انہوں نے یہ کیا پالیسی بنائی ہے جس کی بیس پہ انہوں نے یہ نمبر دیئے ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آگے جا کے ایم ڈی کیٹ دینا ہے ای کیٹ دینا ہے اس میں کیا ہوگا پھر یہ ہے کہ آپ ایک سٹوڈنٹ جو گیارہ سو نمبر لے رہے ہیں اس کی ایکسپیٹیشنز دیکھیں کہاں جلی گئی اور اگر وہ نیکس ٹیپ پہ جا کے وہ چیز اچیو نہیں کر سکتا دن اس کا فیوچر کیا ہے وہ تو ڈیسارڈ ہونا یہ قوسیپل ہی نہیں ہے کہ گیارہ سو نمبر کسی کے پورے کے پورے کیا ایک سٹوڈنٹ سارے کے سبجیکس میں ہی بہترین ہے اس میں دیکھیں یہ گریز مارکس تھی ہیں گریز مارکس مجھے کوئی لوجک نہیں سمجھ آتی کہ گریز مارکس کیوں دیئے گئے ہیں اور دوسری بات جو اس میں سب سے بڑی عجیب بات اور جس پہ مجھے بہت زیادہ اقلاف رہا ہے کل بھی میری کچھ لوگوں سے اس پہ بات ہو رہی تھی کہ ہر انسٹیٹیوٹ اس ٹائم یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمارا ریزلٹ سب سے بیسٹ آیا ہے کیا ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ذرا سی بھی کہ یہ سٹوڈنٹس جنہوں نے آگے فیوچر میں جا کے کچھ کرنا ہے ان کے فیوچر کے ساتھ کتنا کھیل رہے ہیں یہ لوگ جس ٹو میک مانی اپنا فیوچر بنانے کے لیے یہ لوگ اس طرح کا گام کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں اور اگر آن لائن پڑھانے سے آن لائن پڑھانے سے گیاران سو میں سے گیاران سو نمبر آ جاتے ہیں تو پھر ادارے بند کرتے ہیں اور بیٹھیں اور آن لائن پڑھائیں میرا کزن خاص طور پہ یہ بہت اچھی بات کی ہے واقعی یہ دو سال جو ہیں سیاہ دور ہے ہماری تعلیم کا بچوں کا یہ تعلیم کا بھی بہت زیادہ لکسان ہوئے اور ساتھ میں مینیج نہیں کر سکی گورنمنٹ اور تعلیمی ادارے کاس طور پر بھی ایک ناکامی ہے میری نظر میں اداروں کی آپ دیکھئے کہ میرک لیٹسٹ اب کیسے بنائیں گے دوسرے قوم جو ہے وہ ہر لحاظ سے ذہنی عزیت کا شکار ہے لیکن ہم اپنے سٹوڈنٹس کو ان کے ذہنوں کو جو ہے وہ ذہنی طور پر آسودگی دیتے ہیں سکون دیتے ہیں تاکہ وہ پوری محنت سے پڑھ سکیں یاد کر سکیں اور چیزیں سمجھ سکیں آپ نے ان کو بھی ذہنی طور پر وہ دھجکہ اور عزیت پہنچائی ہے کہ یہ نسل بھی آپ کو تادیر یاد رکھے گی اور اس کے ساتھ ہی جناب افسوس کرنا چاہیں گے ہم وفات پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جواری رحمت میں جگہ دے ان کے درجات بلند پر موسین پاکستان ہے ہمیں ان کی اس طرح سے دنیا سے جانے کا بھی افسوس ہے اور جس طرح وہ زندہ تھے اور ان کے ساتھ ان نے سلوک رگوا رکھا ان کو نظر بند رکھا اس میں بھی میں بہت دل گرفتا ہوں قوم نے تو اپنے موسین کا حق ادا کیا ہے لیکن خواس نے نہیں کیا خاص طور پر ظاہر ہے انہیں کی وجہ سے وہ دل آزاری ہوئی ان کی قوم ابھی بھی ان کو ہیرو ہی سمجھتی ہے ہیرو کی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہے اس کا واحد مثال یہ ہے کہ بارش کتنی تیز بارش تھی لاؤں کو مجبہ مہا پہنچ گیا تھا اور تین سے چار گھنٹے رکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے کئی چوب کئی سڑکیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے ہیں ہم کئی ادارے تعلیمی ادارے عبدالقدیر خان کے نام سے ہیں ان کی سفیسز قوم تو واقعی نہیں بھولے گی اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جہاں رکھیں مجھے برم رکھیں عظیم انسان تھے اور موسین پاکستان تھے اور اس پر ان کے جنازے میں جو چھرکت نہیں کی یہ بھی تو ایک بات ہے سب لوگ دیکھیں حکومت کا فرض سب سے پہلے بنتا ہے کہ خوشی اور گمی دونوں میں شریک ہونا چاہیے اور اس کے بعد پر اپوزیشن کا بھی بنتا ہے لیکن ہمارے خواست جس طرح انہوں نے ذکر کیا کون سے اپوزیشن لیڈرز تھے اور کون سے پھر پوزیشن میں خان صاحب اور ان کی کیابنٹ کے لوگ تھے جنہوں نے شرکت کیوں ان کے جنازے میں پوج کی طرف سے کتنے لوگوں نے جا کے شرکت کی تو یہ اس پہ بڑا دل میرا رنجیدہ ہے اور یہ افسوسناک بات ہے جنب کہ عمران خان صاحب اپنے قریبی ترین ساتھی جو ان کے ترجمان رہے بہت عرصے تب اور ان کے فائلٹ کرتے رہے کوئی دنیا سے سیاسی طور پر نئی ملحق صاحب جب وہ فوت ہوئے ان کے جنازے بھی شریک نہیں ہوئے اس کے بعد پھر عمر شریف جو کہ ان کے اتنے احسان ہیں انہوں نے فرنڈ بھی دیا ہوگا ساری دنیا میں شوز کیے ان کے ساتھ ساتھ رہے شوکت خانم جب انڈریزنگ سکیم چل رہی تھی تو اس دور کو بھی پلا دیا اور عمر شریف کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے اور اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر ان کے جنازے میں بھی شرکت نہ ہوئی تو مزا لیا ہے یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کے لئے یہ لوگ کتنی قیمتی ہیں ہم کیا کہ سکتے جی کہنے والے اب یہ کمنٹ کریں گے تمام خبروں پر ہمارے ویورز اور اس کے بعد پہ جاتے جاتے ہیں عائشہ اکرم کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ بھی میڈیا سٹرنٹ جو ہے وہ لنگر آن بھوتا چلا جا رہا ہے روز نئی بکواس شروع ہو جاتی ہے کہ میں جناب ایسی تھی اور میں نے ساتھی ایسے تھے اور یہ تھا بھوتا جن کا ذکر میرا خیالہ ہم اپنے پروڈرم میں نہ کریں نہ کریں اس کو ڈکو کی کرنا ہوتا یہ مطالبہ ہے ہی ہمارا فورسٹار کیفے مطالبہ کرتا ہے کہ اس طرح کے صرف نام اور شورت اور سستی اور میرا خیالہ گھٹیا بہودہ شورت کے لیے جو لوگ سٹرنٹس کریں ان کو آپ اندر کیجئے اور اپنے کمنٹس کا اظہار کیجئے جناب تمام کمنٹس کرنے والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں ایک پروڈرم ہم کریں گے منا ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مسود اور یوسف کے ساتھ ملکر ہم لوگ اپنے فورسٹار کیفے میں جتنے لوگ ہیں ان کے نام بھی لیں گے ان کی تصویریں دکھائیں گے جس جس نے ہماری ٹکاہ میں بیشتی کی ہے اس کا بھی سکر کلے دل سے کریں گے جس جس نے ہماری اصلاح کی ہے تصیح کی ہے حوصلہ جائے کی ہے اسے ہم سلوٹ پیش کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروڈرم سے اجازت چاہتے ہیں سب لوگ اللہ حافظ کہنے میں اللہ حافظ اللہ حافظ